اردو ٹیچر کے معزز سامین السلام علیکم یہ خوبصورت سی بات سننے سے قبل آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ صرف شادی شدہ حضرات کے لیے ہے دیکھو بیگم میں تمہارا شوہر ہوں کوئی غلام نہیں کہ باہر سے کما کر بھی لاؤں اور گھر آ کر برتن وغیرہ بھی دھاؤں پہلے تو میں تمہارا احساس کرتے ہوئے ہاتھ بٹا دیا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا بیگم روتے ہوئے لیکن یہ کام تو سب کرتے ہیں شوہر غصے سے رنمرید ہوتے ہیں وہ لوگ میں تمہیں آخری ورننگ دیتا ہوں آج کے بعد جب میں گھر آؤں تو برتن دھولے ہوئے ہوں صفائی ہوئی ہو کھانا پکا ہوا ہو سمجھ گئی اور یہ رونا دھونا بند کرو ورنہ ایسا کھینچ کے تھپڑ لگاؤں گا کہ ساری زندگی اس تھپڑ کی آواز کانوں میں گھنچتی رہے گی اور یہ ڈرامے اپنی ماں کے گھر جا کر کرنا اور شوہر پاؤں پٹختا ہوا باہر چلا گیا بیگم صاحبہ نے غصے سے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی بند کر دیا اور زور زور سے بڑھ بڑھانے لگی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیوی پر ظلم و ستم کر کے اپنا گھر برباد کر لیتے ہیں عورت بیچاری ساری زندگی اپنے ماں باپ کے گھر کام کر کر کے آتی ہے شادی کے بعد اسے کوئی حق نہیں آرام کرنے کا ایسی بات میرا شوہر کر کے تو دیکھائے تب ہی بیگم صاحبہ نے گھور کر میری طرف دیکھا دل کو سکون ملنے کے ساتھ جو مسکرہت ہونٹوں پر آئی تھی ایسے غیب ہوئی جیسے گدے کے سر سے سینگ میں نے فوراں سر جھکا کر جلدی جلدی برتن دونا شروع کر دیئے کہ ہی ڈرامے کے ادھاکار کے ڈائلاک کا غصہ مجھ پر نہ اتر جائے بیگم صاحبہ دس منٹ تک غصے سے مجھے گھور گھور کر دیکھتی رہی لیکن میں انجان بن کر برتن دوتا رہا